بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ لوگوں کا حوضہ سندھو اور آپ اس وقت کرکٹ پی کے دیکھ رہے ہیں آج میرے ساتھ دونوں میرے کزن جو ہیں وہ موجود ہیں تو اسٹریلیا کی ٹیم جو پاکستان میں آ رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم شہزاد بھائی سے تھوڑی سی بات کریں گے اسلام علیکم شہزاد بھائی ساب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے کرکٹ پی کے کو آج جائن کیا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسٹریلیا کے ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے اور وہ اتوار والے دن صبح کو پاکستان میں لینڈ کر رہی ہے اور یہ پہلا ٹیسٹ چار طریق کو کھیلا جائے گا چار مارچ چار مارچ کو کھیلا جائے گا اور اس کے لیے پاکستان کے شاکین بہت پرجوش ہیں یہ سیریز کا چار طریق کو میچ شروع ہوگا پاکستان کا یہ ٹور جو اسٹریلیا کر رہی ہے اس میں تین ٹیسٹ اور تین ہی بندے ہیں اور تین ہی ٹیسٹ ہیں اور ایک واہی ٹی ٹونٹی ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ جوید بھائی بھی موجود ہیں جوید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کرکٹ پی کے کو آج جائن کیا میرے بھانے زائے بھائی آپ نے ہمیں یہاں پہ شامل کیا بلکہ ہم ملطان سے آیا ہیں یہاں پہ صرف آپ کے چینل کے لیے جوید بھائی صاحب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج آپ کرکٹ پی کے چینل کے سٹوڈیو میں پہنچے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ آپ کی جو محنت ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے کس طرح ورک کرتے ہیں بہت اچھا لگ ہے باقی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پہنچ گیا ہم دو گھنٹے پہلے پہنچے ہیں یہاں پہ اچھا جوید بھائی جو اسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے دورے کے لیے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں یار مجھے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں اسٹریلیا جو بھی سال بعد آئی ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پہ کوئی ٹیسٹ کھیلنے آئی ہے بڑی باہ یہ ہے کہ وہ وہے ٹیم ہے جو جنہیں کے مکمل سیریز لے کے آئی ہے باقی ہم تو انجوائے کریں گے کرکر لور ہیں ظاہری بات ہے بہت مزا آتا ہے کرکر دیکھنے میں ظاہری بات ہے اسٹریلیا ہے تنی ہار ٹیم ہے کیونکہ ان کے ملک میں ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اپنی کنڈیشنر میں کوئی کھلائیں گے تو ظاہری بات ہے شاکین جو جہاں پاکستانی کرکر لورز ہیں وہ بہت خوش ہوں گے ہم بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیم ہے ہماری جو فاس بولنگ ہے بہت ہارڈ ہے ان کے میں نے انٹریو سنے تھے کہ وہ بھی پریشان ہے کہ پاکستان میں کھیلنا ایسی کنڈیشنر پر کھیلنا ہے حشیٰ کی تو انشاءاللہ جو ہے کریں گے جوید بھائی یہاں پہ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسٹریلیا کی ٹیم کافی عرصے بعد آ رہی ہے یہاں پہ پاکستان مطلب کہ کوئی بھی سیریز کھیلنے کے لیے اور پاکستان میں ویسے بھی جو ہے کرکٹ تھوڑی سی اس میں خلل آئی تھی کیونکہ تھوڑا سی مسائل تھے جوزی لینڈ نے آنے سے منع کر دیا تھا اس کے بعد انگلنڈ نے بھی جو دورہ پاکستان کا تھا انگلنڈ کے ساتھ اس نے بھی آنے سے منع کر دیا اور اسٹریلیا کا حالانکہ اسٹریلیا جو ہے وہ اتنی جلدی کسی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی نہیں جانے کے لیے تیار ہوتی اس نے جو اپنا دورہ تھا بنگلہ دیش کا ادھر بھی اپنا دورہ انہوں نے ختم کر دیا تھا اسی وجہ سے کہ بڑی بات ہے کہ اسٹریلیا پاکستان میں آ رہا ہے ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ اسٹریلیا اتنے عرصے بعد پاکستان میں آ رہا ہے بہت خوشی ہے ہمیں انگلنڈ بھی اب اس کے بعد انگلنڈ نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی آئیں گے پانچ ٹوانٹی کھیلنے آئیں گے وہ ورلڈ کاف سے پہلے سیریز ہوگی انگلنڈ کے ساتھ اور نیوزی لینڈ نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم بھی آئیں گے تو اس لیے کہ پاکستان میں اب انشاءاللہ کرکڑ بہال ہوگی ہے اور بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو آگے بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کے آئیں اچھا جوید بھائی جیسا کہ پی سی بی کا جو چیئر میں آنا رمیز راجہ وہ مطلب کی آئے ہیں تو ان کے آنے سے بھی کوئی کرکڑ میں تبدیلی آئی ہے کیا آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں دیکھیں وہ تو ابھی آئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کرکڑ کے لیے پاکستان کر رہے ہیں لیکن میں ایک باتا ہوں کہ پی ایس ایل ہے ہمارا پاکستان کی لینک ہے ماشاءاللہ سے اوپر اس نے جو کرکڑ کو فروگ دی ہے نا اصل میں ہمارے پاس جو ٹیم میں ہیں انٹرنیشنل وہ کیوں کھیلنا چاہتی ہیں کیونکہ پاکستان کی ٹیم بہت اچھا پرفرمنس کر رہی ہے اسے کنٹری میں جا گئے اس ویسے وہ کہتے ہیں کہ اچھی ڈیموں کے ساتھ ہم کھیلنا پسند کرتے ہیں اس میں ہمیں جو کرتے ہیں ان کو دوں گا کیونکہ انہوں نے ایک اچھا گیم پلے کرتے ہیں تو زیادی بات ہے پھر باقی ساری ٹیمیں ہمارے پاکستان میں آکے ان کے پرفرمنس دینا چاہتے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح ہم ان کو آرائیں کیونکہ ٹف ٹیم دیتے ہیں ورلڈ کب میں اگر ٹین ٹونٹی ورلڈ کب بھی آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو دیچھے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم باقی ساری کو فیس کریں جی اب میں شزاد بھائی کی طرف آتا ہوں شزاد بھائی جو پی ایس ایل کا فینل ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں پی ایس ایل کا فینل ہے سنڈے والے دن سنڈے والے دن میس شروع ہوگا پی ایس ایل کا ماشاءاللہ ملتان کی ٹیم ہے فینل میں اس کے بعد لہور نے جیسے کولیفائی کیا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ہر گیند پہ لگ رہا تھا کہ وہ سلام آباد ہی جیتے گا لیکن جو لہور نے اتنا اچھا پرفارمنس دی لہور نے کم بیک کیا وہ آخری گیند پہ وہ چھکے پہ گیند جو قید کی عبداللہ شفیق نے کمال کا قید تھا وہ کیا کہہ تھا وہ عبداللہ شفیق کا اس کے بعد لہور والوں گا آپ کو پتہ پھر دلہ دلانے لہور وہ کیسے پھر آپ نے دیکھا ہوگا بار میں ویڈیو لوگوں نے لگائی ہوتی کیسے وہ لوگ جشن منا رہے تھے اب ملتان کے ساتھ ملتان جیسے رزوان کھیر رہا ہے رزوان کی کپتانی جیسی چل رہی ہے کہ سب جتنے بھی ہیں سب رزوان کی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی پاکستان کا ٹونہ منٹ ہوتا ہے یہ فینل میں پہن جاتا ہے جی سزاد بھائی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ لہور کلندر نے بڑی اچھی مطلب کے شاندار کارکردگی دکھائی ہے فینل تک وہ ٹیم پہنچی ہے ویسے یہاں پہ کوئیسٹین تو نہیں بنتا آپ ملتان سے آئے ہیں آپ لہور کلندر کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم ملتان کے شہری ہیں اور مزید کی بات ہے ہم لہور کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی ایک بجا ہے جیسا انہوں نے لہور والوں نے جیسا ٹیم اپنی بنائی جتنا اس نے خرچہ کیا اور رانے صاحب کو دیکھ کے ان کی موچھیں تو آپ نے دیکھ کی ہوں گی کمال کی موچھیں رانے صاحب کو ہم نے دیکھ کے اس کو جب چھاٹ لگتی تھی وہ بندہ سجدے کرتا تھا سمجھائی شزاد بھائی یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا اس میں کوئی شک نہیں کہ رانہ صاحب کی جو محنت ہے نا وہ بہت زیادہ تھی مطلب چاہے لاہور کلندر نے نہیں بھی صحیح پرفارم کیا پچھلے مطلب سیزنز میں لیکن رانہ صاحب نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور وہ نظر بھی آتے تھے ہمیں میچ کے دوران کہ وہ کتنے پر جوش تھے اور کتنا وہ کرکٹ کو مطلب کے سپورٹ کر دے تھے اس میں کوئی شک نہیں جی بلکل ایسے ہی ہے انہوں نے بہت سپورٹ کیا کرکٹ کو اور اس کے بعد اس نے جو یہ جو نیا ٹیلنڈ لے کے ہیں نا وہ نیچے سے وہ کمال کا جیسے ہارس روف آئے ہیں وہ بھی نیچے سے آئے ہیں ہارس روف اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس کے بعد آج زبان کھیر رہا ہے زبان وہ بھی کمال کی کر رہا ہے بولنگا آپ کو ملنگا ایک نیا ملنگا تیار ہو رہا ہے پاکستان میں اور ورلڈ کے کرکٹ کو ایک نیا ملنگا ملے گا انشاءاللہ اچھا میں جوید بھائی کی طرف آتا ہوں جوید بھائی جیسا کہ فینل لاہور میں ہونے جا رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لاہور کلندر ہے اس کا بھی فیدہ ہوگا کیونکہ لاہور میں فینل ہو رہا ہے اصل میں یہ داری بات ہے اپنے کراؤڈ کا فیدہ تو ہوتا ہے کیونکہ وہاں فین کافی آتے ہیں ان کے باقی جو ملتان ہے ہم تو ملتان کو سپورٹ کریں ہماری ٹیم ہے الحمدللہ بہت اچھے فرمز دی انہوں نے لیکن جو لاہور کی محنت ہے وہ فینل میں پیج دوہ پہنچا ہے ان کو بھی جیتنا چاہیے یہ ایک بار نا تاکہ ان کو بھی ملتان کے پاس تو پہلے بھی ہے لیکن میں تو ملتان کو سپورٹ کروں گا انشاءاللہ ملتان جیتے گا باقی دیکھتے ہیں کیا بنت ہے کل جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ شہزاد بھائی جو ہیں وہ لاہور کلندر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جوید بھائی جو ہیں وہ ملتان سلطان کو اور اب آپ لوگوں نے کمنٹ بھی کرنا ہے اور دیکھتے ہیں اور ایک بات آپ کو میں ایڈ کرتا ہوں راشد خان جو ہے وہ سیریز کھیلنے گیا وہ تھا اپنی بنگلہ دیش میں نیشنل ڈیوٹی اپنی دینے گیا وہ تھا بنگلہ دیش میں وہ بھی واپس آگیا لہور کو جوین کر لیا اس نے وہ سنڈے کا میچ کھیلے گا انشاءاللہ ہم جتیں گے لہور کلندر پہلی دفعہ ٹیٹل اٹھائے گا اور انشاءاللہ لہور میں لڈییں پڑیں گی باجے بجیں گے باسرییں بجیں گی اور لہور کے کھانے تو آپ کو پتا ہے کیسے ہیں پھر لہوری لہوری ہے اچھا میں اب جوید بھائی کی طرف آتا ہوں جوید بھائی جیسا کہ شہزاد بھائی سپورٹ کر رہے ہیں لہور کلندر کو انہوں نے بتا دیا کہ ان کو کس پہ مطلب کی ہے کہ وہ جتوا دیں گے آپ بتائیں کہ ملتان سلطان میں آپ کو کون سے ایسے کھلاڑی لگ رہے ہیں جو فینل جتوا سکتے ہیں نہیں ملتان کی ٹیمیں ماشاءاللہ بہت کھلاڑی اچھے ہیں جو میجتوا سکتے ہیں لیکن ہمارا سلطان تو ایک کی ہے وہ ہے رضوان رضوان سلطان انشاءاللہ وہ انشاءاللہ کل سینسری مارے گا امید ہے مجھے انشاءاللہ وہ ون کروائے گا باقی انشاءاللہ شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں وہاں پہ کھانا ہم انشاءاللہ پورے ملتان میں ملتانی سنوار باتیں گے ہم انشاءاللہ ملت کے کھائیں گے انشاءاللہ کل جشن بنائیں گے انشاءاللہ جیتے گا لہور کیونکہ لہور جیسے شہین بولنگ کر رہا ہے شہین بولنگ کر رہا ہے جیسے روکٹ کی طرح اس کی گینے جا رہی ہیں سمجھے کھلاڑیوں کو اڑا رہا ہے وہ شہین اس کے بعد اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہارس روف ہارس روف کی کیسی پروپورمس ہے اور اس نے جو کیچ لی ہیں کل کمال کر دی اس نے کیچ لینے والی اور انشاءاللہ ہماری ٹیم جیتے گی انشاءاللہ پہلی دفعہ ٹائٹل اٹھا ہے ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے اس سائیڈ پہ لہور کلندر کے فین اور اس سائیڈ پہ ملتان سلطان کے فین آپ لوگوں کو پتا ہے ایک ٹیم نے تو جیتنا ہے بھائی جان اگر لہور کلندر جیتی ہے تو آپ کیا کھلائیں گے بھائی جوید جوید سے بھی پوچھیں گے اگر ملتان سلطان جیتی ہے تو یہ کیا کھلائیں گے لہور جیتی ہے انشاءاللہ ہم پائے کھلائیں گے پائے کھلائیں گے انشاءاللہ تو ہم پائے کھلائیں گے ناظرین یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ کل جو ہے نا ہم ویسے بھی لہور میں ہوں گے تو دیکھتے ہیں شہزاد بھائی جیتے ہیں یا جوید بھائی جیتے ہیں جوید بھائی اگر آپ کی ٹیم جیتی ہے تو آپ کیا کھلائیں گے انشاءاللہ ہم آپ جو کہیں گے آپ کو کھلا دیں گے مثلا ہم لہور میں پائے بھائی کو پسندے پائے کھلا دیں گے آپ نے یہ نہیں مجھے بتایا کہ آپ کا وہ جو نخوست مجاہد سندو ہے اس کا مسئلہ کیا ہے وہ آج آپ نظر نہیں آرے زہای صاحب آپ اکیلے نظر آرہے ہیں جی شہزاد بھائی مجاہد سندو جو ہیں ہمارے چینل کے ہوسٹ ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے تو جس وجہ سے آج میں بیٹھا ہوں ہم اس کو بہت مس کر رہے ہیں مشاءاللہ اس کی بہت اچھی محنت بہت اچھی کر رہے ہیں مشاءاللہ آگے جائیں گے محنت جاری رکھیں اور شہزاد بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں کرکٹ فینز کے لیے آپ لوگ بھی اس کا چینل دیکھتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ہم بھی مطلب کے ایزے کیمرامین بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور آپ لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کے آئے اور بہت ساری محبتیں لے کے آئے کرکٹ پیکے کے لیے ہمارے لیے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنے ہوزاہ سندھو اور ساتھ شہزاد بھائی اور جوید بھائی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ